اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبا کی ہے شیکسپیر کے بقول نام میں کیا رکھا ہے لیکن اردو کے معاملے میں یہ درست نہیں کیونکہ مختلف ادوار میں اردو کے نام بدلتے رہے یہی نہیں بلکہ ہر اہد کا نام باز لسانی اور تہذیبی خصوصیات کا مظہر بھی رہا یوں یہ نام بعض اوقات اس مخصوص اہد کے لیے ایک بلیغ استعارہ بھی بن جاتے ہیں اردو ہندوی تھی لسانی تحقیقات کی بنا پر اردو کے متعلق جو قابل قدر مواد جمع ہوا اس میں اردو کے بدلتے ناموں کے بارے میں معلومات دقی ہی نہیں دلچسپ بھی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داغ نے جس اردو پھناس کیا تھا وہ ہمیشہ اردو نہ تھی چنانچہ حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سینٹی کمار چیٹر جی تک لسانی محققین کی اکثریت کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندی یا ہندوی کہا جاتا رہا ہے اس نام کی شہادت قدیم لغات اور عدبی تصنیفات سے بھی ملتی ہیں چنانچہ سن 812 ہجری میں قاضی خام بدر سے لے کر 1742 میں سلاج الدین خان آرزو تک سب ہی قدیم لغت نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے علاوہ عظیم مفتاح الفضلہ اور دستور السیبان وغیرہ میں بھی اسے ہندی ہی کہا گیا ہے اس مقصد کے لیے بعض صوفیہ اکرام کی تحلیلیں یا اقوال بھی کارمد ہوتے ہیں چنانچہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی شرف الدین یاہیہ منیری اور اشرف جہانگیر سمنانی وغیرہ نے بھی ہندی یا ہندوی استعمال کیا ہے ہندی نام کا تاریخی اور غالباً قدیم تلین حوالہ تزک بابری میں ملتا ہے جس میں بابر نے یہ شیر ہندی کے طور پر درج کیا ہے مج کانا کچ حوس مانک موتی فقرہ حالنا بس بلکستر پانی دھروتی دہلی میں ستائیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا خواجہ درد کے بلادر میر اثر کی مصنوی خواب و خیال اردو کی باز اچھی مصنویوں میں شمار ہوتی ہے انہوں نے بھی مصنوی کی ابتداء میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا فارسی سو ہے ہندوی سو ہے باقی اشعار مصنوی سو ہے اس اہد میں صوفیہ کی کتب اور عدوی تصنیفات سے بھی اس امر کی توسیق ہوتی ہے چنانچہ شاہ میرہ جیب شاہ برحان الدین جانم اور جعفر زترلی کے ساتھ ساتھ عبدالبیجا پولی کی کتاب ابراہیم نامہ ملہ وجہی کی سبرس اور فضلی کی وہ مجلس وغیرہ سب میں اردو کا نام ہندی یا ہندوی ہے اسی طرح شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ کلام پاک کے بارے میں لکھا کہ یہ ہندی میں ہے لیختہ میں نہیں شمس اللہ قادری کے بقول دکن میں ابراہیم عادل شاہ نے حکومت سمحالتے ہی فارسی کی جگہ اردو کو دربار کی زبان قرار دیا قافی کی تحریر اس زبن میں اردو قدیم صفحہ 78 پر موجود ہے قدیم دور میں ناغلی خط میں لکھی جانے والی عوامی بولیاں برج بھاشا کی بنا پر بھاکہ کہلاتی تھی رسم الخط اقتداء میں ہندوی خط نسخ میں لکھی جاتی تھی اور یہ سلسلہ شاہ جہاں کے وقت تک جاری رہا مگر شاہ جہاں کی کنکارانہ اپچ اور نفاست پسندی نے یہاں بھی رنگ دکھایا اور اس نے نسخ کی جگہ خط نسطالیق کو لباش گیا جو آج تک مقبول ہے بلکہ جب فورٹ ویلیم کالج کے لئے انگریزوں نے چھاپا خانہ قائم کیا تو اس کا ٹائپ بھی خط نسطالیق ہی میں تھا واضح رہے کہ نسطالیق حروف کا ٹائپ ویلکنز سولہ سو اٹھتر میں ایجاد کر چکا تھا حوام کی اکثریت اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ اس اہد کا ٹائپ آج کی طرح نسخ نہ تھا الفاظ کی نشست اور دائرے بغیرہ خوبصورت ہوتے تھے یہ تو کئی بہت بعد میں ارزانی کی وجہ سے لیتھو تباعت مروج ہوئی مزید بالو بات کے لئے ملاحظہ کیجئے خط اور خطاتی کی مختصر تاریخ زفر علی راجہ ریختہ فارسی میں ریختہ کے متعدد معنی ہیں مثلا بنانا اہجاد و اختراہ کرنا نئے ساچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا وغیرہ لیکن ہندوستانی موسیقی میں ریختہ کی اسطلح کا بلکل نیا مفہوم قرار پایا یعنی ہندی راغوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع عالم وجود میں آئی اس کو ریختہ کہا گیا چنانچہ مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استحارتاً اردو بھی ریختہ کہلائی آبے حیات میں مولانا محمد حسین آزاد کی تصریح کے موجب مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے جیسے دیوار کو ایٹ مٹی چونہ شفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں زبان کے لئے ریختہ غالباً پہلی مرتبہ شہنشاہ اکبر کے اہد میں مستعمل ہوا لیکن بعد ازاں بولی جانے والی زبان یا نصری کابشوں کے لئے نہیں بلکہ صرف شاہیلی کے لئے مقصوص ہو کر رہ گیا اس کی وجہ بھی موسیقی کے پسمندر میں تلاش کی جا سکتی ہے کیونکہ بعض قدیم تلین غزلوں میں فارسی اور ہندوی کے امتزاد سے عجب گنگا جملی کیفیت پیدا کی گئی امیر خسرو کی ایک غزل نے اس زمن میں خصوصی شہرت پائی بلکہ حافظ محمود شیرانی کے خیال میں تو لیکتہ کی اسطلح امیر خسرو ہی کی ایجاد ہے مگر صرف موسیقی کے لئے جبکہ بعض اصحاب نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے چنانچہ سبتر اہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے امیر خسرو بحیثت ہندی شاعر میں لکھا میں نے خسرو کی کسی تحریر میں لیکتہ کی اسطلح نہیں دیکھی تحفہ چشتیا از مقدوم علاودین برنائی کی شہادت کے مطابق خسرو کے زمانے تک لیکتہ کا لفظ صرف موسیقی کی اسطلح تھی جس کے معنی تھے کسی ایک تال اور راگ میں فارسی اور ہنڈی فقروں کو ترطیب دینا معلوم ہوتا ہے کہ ولی اور سراتشے لے کر میر تقیمیر کے اہد تک ریختہ کا لفظ شاعری کے ایک مخصوص انداز کے طور پر مقبول ہو چکا تھا بقول ولی ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے سنے تو اس کو جان و دل سن حسان عجم آ کر میر نے ابتہ تذکرہ نکات شورہ میں ریختہ کے زمین میں یوں لکھا حالانکہ ریختہ کی بہت شئی قشمیں ہیں لیکن ان میں سے جو کچھ فقیر کو معلوم ہے لکھی جاتی ہیں اول قشم وہ ہے جس کا ایک مصرہ فارسی کا ہوتا ہے اور دوسرا ہنڈی کا مثلا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا وہ قطع جو لکھا جا چکا ہے دوسری قسم وہ ہے جس میں نصف مصرہ ہنڈی اور نصف فارسی کا ہوتا ہے ریختہ کا ایک مفہوم جیسا کہ ابتدائی سطور میں بیان کیا گیا فن تعمیر سے بھی متعلق ہے چنانچہ ریختہ گچھ کاری کو کہتے تھے اس لئے استحالتاں فختہ کی کلام کیلئے بھی بعض شورہ نے ریختہ برتا اس زمین میں سودا کا یہ شیر بہت اچھی مثال ہے ہر بیعت رکھے ہے یہ غزل ایسی ہی مصبوط سودا کوئی جو ریختہ کی گھر پہ کرے گچھ مشحفی تک ہندوی اور ریختہ دونوں شاعری کیلئے مستعمل تھے چنانچہ مسحفی کہتے ہیں مشحفی تو فارسی کو تاق پرک اب ہے اشعار ہندوی کا رواج کیا یہ اختہ کم ہے مشحفی کا وہ آتی ہے اس میں فارسی کی امیر خسرو ضمیر کنفکان خسرو نے اپنے بارے میں جو یہ کہا تو اسے محض تعلیر نہ سمجھنا چاہیے جبکہ اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں خسرو شینی زبان رنگی بیان خسرو کا لیختہ سے جو گہرا تعلق ہے اس کی بنا پر اردو لسانیات کے مباعثوں یا غزل کی تاریخ ہر دو خسرو کے ذکر کے بغیر نامکمل ہیں اس لئے ان کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے امیر سیف الدین کے بیٹے ابو الحسن خسرو کی پیدائش سن بارہ سو تریپن ایسوی سولہ سو اکیابن ہجری میں زلہ ایٹا قصبہ پٹیالی یوپی میں ہوئی انہیں بلا شبہ اہد سال شخصیت قرار دیا جا سکتا ہے ذہانت اور فتانت کا یہ عالم تھا کہ علوم متداولہ کے ساتھ ساتھ موسیقی اور شیر و عدب میں لا زوال اختراعات کی جدت تباہ کا یہ عالم ہے کہ علم کے جس شعبے کی طرف رجوع کیا اسی میں نابغہ ہونے کا ثبوت دیا موسیقی میں خیال ایمن اول ترانہ راگوں کے علاوہ شتار اور طبلہ کی اعجاد بھی انہی سے منصوب ہے عربی پارسی اور سنسکلت پر عالمانہ دستگاہ کے ساتھ ساتھ ہندوی اور دیگر کئی مقامی بولیوں پر عبور حاصل تھا خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریضے خاص تھے اور ان کی وفات کے قلیل عرصے بعد ان کے غم میں اٹھارہ شبال سن سات سو پیتیس ہجری تیرہ سو پچھش عیسوی کو تہلی میں انتقال کیا